پیورز نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ماہم جو کہ بہت ڈھیٹ ہے سلمان کے اتنی بیستی کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب اس پر یہ حقیقت پر کھل چکی ہے کہ سلمان کا کوئی بزنس ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑے لوز سے گزرا ہے اس کی وجہ بھی ماہم بھی ہیں ایدھر سے دکھا جاتا ہے کہ نویرہ کے دل میں جو باتیں ہیں وہ باہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی ہیں دعور کو اسے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کر رہی ہے اب وہ خود دھیان رکھتا ہے نویرہ کی ہر چیز کا اس کو اپنے کمرے میں بھی شفٹ کرا دیتا ہے اور خود گیسٹ روم میں چلا جاتا ہے اور یہ سب کچھ اس کی ماں سے برداشت نہیں ہو رہا وہ صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں نویرہ کو اس گھر سے نکال دوں گی جس پر دعور کہتا ہے کہ آپ اگر ایسا کریں گی تو میں بھی نویرہ کو اس گھر سے لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا جہاں پر آپ کبھی مجھے دیکھ بھی نہیں سکیں گی یہ سن کر اس کی ماں خاموش ہو جاتی ہے کہ جو ماہم کی ہتھ گھنٹے تھے یہ بھی وہی استعمال کر رہی ہے جس پر دعور کہتا ہے کہ نہیں آپ ماہم کے ساتھ نویرہ کو کمپیر نہیں کر سکتی وہ اپنی صغی اولاد کو چھوڑ کر چلی گی اور نویرہ اپنی بہن کی اولاد کو ماں سے بڑھ کر پیار دیتی ہے جس پر اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ وقت آنے پر پشتاؤ گے تم تو دعور کہتا ہے کہ دیکھ لجے کا ماما کہیں آپ کو پشتانا نہ پڑے اور پھر آہستہ آہستہ نویرہ کی محبت سب کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے ادھر سے خبر آ جاتی ہے کہ ریدہ اس دنیا میں نہیں رہی اب ریدہ کا شہر عیسیٰ اور اس کی ماں واپس آ جاتے ہیں نویرہ کا رو رو کر بڑا حال ہے ادھر سے ماہم جو کہ اب ازادی جاتی ہے اسے اپنی بچی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ دن رات روتی ہے کہ اس نے کتنا غلط کیا اسے اس بات کا احساس ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ سب سے معافی مانگے لیکن وہ کس طرح سے نکلے سلمان کے چنگل سے وہ سلمان سے بھی معافی مانگ لیتی ہے اور اس کے باپ سے بھی اس کا باپ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اس گھر سے جانا ہوگا سلمان اسے طلاق تے کر گھر سے نکال دیتا ہے ماہم جب اپنے گھر آتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا اسے آخر کار اپنی بپوں کے گھر جانا پڑتا ہے وہاں جا کر ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگتی ہے لیکن کوئی اسے معاف نہیں کرتا لیکن نویرہ اسے معاف کر دیتی ہے اسے واپس گھر چھوڑ کر آتی ہے ماہم سب سے روزانہ معافی مانگتی ہے اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ماہم اور عیسیٰ کی شادی کرتی جائے عیسیٰ ماہم کو لے کر ملک سے باہر واپس چلا جاتا ہے ماہم اب خوش ہے اور مطمئن بھی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ سب سے ہر دفعہ معافی مانگتی ہے ادھر سے نویرہ اور دعور کی دوڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں وہ دونوں بھی ایک ساتھ خوش ہیں ساتھ ہی ان کی پوپو بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہیں وہ نویرہ کو اپنی بہو کے طور پر ایکسپٹ کر چکی ہیں ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی بیٹی بھی مانتی ہیں ویورز آپ نے کوئی اڈرامہ سٹیل کیسا لگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور جانل کو سبسکرائب کریں ترانکیو